تو پرچابی دے چھڑنگے تھاڑے دے میں کیا چلے آتے نو پتہ ہی کوئی نہیں اوکھے بیلے یار دے پیار دا ذکر کر گئے تے یاری تاہی ہن دیو اوکھے بیلے دساری کر دے نا بھئی اوکھے بیلے بندہ گل کرے ممی پیار کرنا دے پھر پتہ لگ دا انہی نہیں جدو علات چھیک نا ہونتے ہو دو سیانے بندے آن دے نو بے جنا چاہی دے نیری آوے دے میں کیا انہیری جی پتہ لگ دی راتی تو فان آوے نا تے سویرے اٹھ کے تک یہ بنے تے کھلو کے وڑیا وڑیا ٹھڑا ہلے درخت ہوندے لمحے پہ تے بعض اوقاتیں انجندہ ہیں ہوندے پتلے پتلے نے ساری رات ٹھوکے لے لے کے انہیری نا سویرے پھر اینڈ کھلو تے ہوندے جنا ہوندہ کے نہیں اوہ دس ہو جڑے جھاٹ زمین دار ہو دس ہو بھئی اینڈی کر لے کے کوئی نہ حضرت سید کی فیداللہ کافی رہمت اللہ علیہ جدو خطبِ نبودِ مسلچ اور عزتِ مصطفیٰ علی کی افطار ہو گئے انگریزہ نے بڑے ظلم کی تھے ایتنا کالیاں انگریزہ میں کسر کو نہ چھڑی پر انہ چٹیاں انگریزہ میں بڑے ظلم کی تھا حضرت سید کی فیداللہ کافی رہمت اللہ علیہ آپ نو ننگیاں کر کے جسم تیسطر یا لائیا گیا گرم کر کے جدو اس تیسطری پٹھتے سالنا چمڑی بھی ماس بھی نہ لائی جاتا سی بزرگ بھی سال جدو سارا جسم چھالے بڑ گیا پھر نمک مرچان پھار چھڑی جا جدو آپ تڑپے نا انگریز نے کیا بابا ہنے گیا جدو تڑپے تڑپ کے جدو آپ کھول لی تے سامنے میرے اکا علیہ السلام تشریف فرمازان گیا ساریاں دردہ گیا ساریاں تکلیفہ آئے ختم میرے ساریاں تکلیفہ میرے ساریاں تکلیفہ تبایی آلو جیسے پلے پھلے بدے ہوں آپ فرما دے رہے اے کسے دا تھرما میٹر کسے نو لاندی ضرورت کوئی دی بھائے رسول اللہ دا غلام ہے یا دو نمبر ہے فرما دے نے جدو پلے پھول ہوں دے پھر پچھر دے لوڑ کوئی نہیں دے کیوں کشبو ہی آ جاندی یہ بھلا اے بابیانے گل کی تینا سب ازلان تو سب ازلان تو ڈنگے ڈھڑ دے سپانو